گورپور نیوز کے لیے گریش کمار پانڈے دوارہ پرستو تھے ویشیش اسٹوری صبح کے قریب سارے دس بجے تھے روٹین میں یوگی جی بطور مکمنتری اسی سمیں اپنے ٹیم الیون کی بیٹھک کرتے ہیں چنیندہ ورشٹ افسروں کی اس ٹیم کا گٹھن کرونا کے خلاف رننیتی تیار کرنے کے لیے ہوا ہے بیٹھک کے ہونے کو لے کر تھوڑا اسمنجس تھا وجہ یوگی جی کے پتا جی گمبھی روپ سے آسوہست تھے ایمز کے ڈاکٹروں کے جواب دینے کے بعد سب کو پتا تھا کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے مکمنتری سمیں سے اپنے سرکاری آواز کے میٹنگ ہال میں آئے عموماً مکمنتری میٹنگ کے دوران چہرے پر لگے ماسکو نیچے رکھتے ہیں لیکن آج ایسا نہیں ہوا اس سے چہرے کا بھاو بھلے ہی کچھ حد تک چھپ رہا تھا پر آنکھوں کی اداسی ان کی نمی بتا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں باوجود اس کے راج دھرم کا پالن پہلی پراتمکتہ پر رکھتے ہوئے مکمنتری یوگی آدھیتنات نے میٹنگ شروع کی اسی بیچ قریب دس بچ کر چوالیس منٹ پر میٹنگ میں مکمنتری کے قریبی مانے جانے والے بللو رائے کا آنا ہوتا ہے عموماً وہ ایسی میٹنگوں میں نہیں دکھتے بللو کے چہرے پر دکھ کا بھاو جھلک رہا تھا بللو نے ایک پرچی مکمنتری کو دی اسے پڑھ کر مکمنتری جی نے کسی سے بات کرانے کو کہا بللو نے فون لگایا مکمنتری نے قریب ایک منٹ بات کی کچھ سکنڈ کے لیے خاموش ہو گئے اور بات کرنے لگے پھر انہوں نے میٹنگ میں عدی کاریوں سے سوال جواب کرنا شروع کیا میٹنگ ٹھیک ویسے ہی چلتی رہی جیسے روزانہ چلتی ہے اس بیچ سب نے دیکھا کہ مکمنتری یوگی کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں شاید ادھر سے انہیں پتا کے ندھن کا سمچار ملا تھا لیکن مکمنتری ہونے کے ناتے انہوں نے پردیش کی جنتا کی سیوہ سرو پری رکھی اور کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کی رننیت بنانے کی میٹنگ کرتے رہے اپنے پتا کے ندھن کے باوجود انہوں نے راجدھرم کو پراتھ مکتا دی اور اسے نبھایا یوگی آدھتنات پہلے بھی سب سے اوپر راجدھرم اور یوپی کی تیس کروڑ جنتا کا ہدھ دیکھنے کو سرو پری مانتے ہیں پتا کے مرتبھی انہیں اس پت سے وچھلت نہیں کر سکی مکمنتری یوگی آدھتنات نے اپنے پتا کے ندھن پر شوک ویقت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے پوجی پتا جی کے کہلاش واسی ہونے پر مجھے بھاری دکھ ایوام شوک ہے وہ میرے پورواشرم کے جنب داتا ہیں جیون میں ایمانداری کٹھور پریشنم ایوام نیسوارت بھاؤ سے لوک منگل کے لیے سمرپید بھاؤ سے کار کرنے کا سنسکار بچپن میں انہوں نے مجھے دیا انتیم چھڑوں میں ان کے درشن کی ہاردک اکشاتی پرنتو ویشوک مہاماری کرونا وائرس کے خلاف دیش کی لڑائی کو اتر پردیش کی تیس کروڑ جنتہ کے حد میں آگے بڑھانے کا کرتا بھی بہت کے کارر میں نہ کر سکا کل اکیس اپریل کو انتیم سنسکار کے کارکرم میں لاکڈاؤن کی سفلتہ اور مہاماری کرونا کو پراست کرنے کی رننیت کے کارر بھاگ نہیں لے پا رہا ہوں پوجھ نیاں ماں پورواشرام سے جڑے سبھی سدسیوں سے اپیل ہے کہ وہ لاکڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے کم سے کم لوگ انتیم سنسکار کارکرم میں رہیں پوجھ پتا جی کی اس مرتیوں کو کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے انہیں وینمر شردھانجلی ارپیت کر رہا ہوں لاکڈاؤن کے بعد درشن آردھ آؤں گا موسیقی